بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز معذرت کے ساتھ اس وقت سکرین پر میں نہیں بلکہ پانی ہے اور پانی بھی اتنا زیادہ کہ مجھے لگ رہے گا شاید پانی مجھے ہی بہا کرنا لے جائے یہ جو مناظر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور شہر کی نہیں بلکہ کراچی کی ہے وہ شہر جہاں پر قائد عظم محمد علی جنہ کی پیدائش ہوئی یہ وہ شہر ہے جہاں پر قائد عظم محمد علی جنہ کی آخری آرام گاہ ہے اس شہر کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم نے رج کر سیاست کی اس شہر پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم نے جی بھر کر حکومت کی اس شہر کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اس شہر پر مسلسل بارہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہیں اس شہر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کئی بار وعدے کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے وعدوں سے مسلسل مکر رہے ہیں اور اس بار بھی مکر چکے ہیں اس شہر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اگر فوج یا وفاقی حکومت کوئی بیان دے دے تو اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کراچی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ کراچی پر قبضہ کر رہے ہیں کراچی پر قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اٹاروی ترمیم کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں آپ اس وقت ٹی وی آن کرے اور کسی بھی نیوز چینل پر جائے آپ کو وہاں پر کراچی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم اے نے ان کے وزیر ان کے مشیر ان کے رہنما اس بارش کے پانی کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سرحال تو دیکھیں اس ویڈیوز میں یہ ویڈیو کسی اور ملکی نہیں ہے کوئی جالی اور فیک ویڈیوز نہیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صحافی ان کے کارکنوں کے وزارہ شیئر کرتے ہیں ٹویٹر پر اور دیگر پلیٹ فارم پر یہ کراچی کے عوام نے ویڈیوز بنائی ہے یہ کسی میڈیا ہاؤس کی بنائی گئی ویڈیوز نہیں ہیں کرونا نے پہلے کیا حال کیا اس شہر کا پورے پاکستان کا پوری دنیا کا اس کے بعد آپ نے کرونا سے بڑا عذاب اس پر مسلط کر دیا کیا چاہتے ہیں آپ اس شہر سے آخر لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس اب رہنے کی جگہ نہیں ہے سرجانی ٹاؤن میں کہا جاتا ہے کہ کئی کئی بڑی بڑی بستیاں ادھر بڑے بڑے گھر جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں کیونکہ گھروں میں پانی گھز چکا ہے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے بدبو آ رہی ہے نالوں کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے چھوڑ دیں آپ چھوٹے علاقوں کو بڑے علاقوں میں گلبرگ گلستان جوہر اس کے علاوہ ڈی اچے کے ایریا وہاں پر بھی گھروں میں پانی گھز چکا ہے یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے سندھ گورنمنٹ یہ ہے وہ جمہوریت جب ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی بات کریں گے کہ آپ جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں آپ کراچی کے خلاف سازش کر رہے ہیں ہم کراچی کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں آپ اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم ہے کیا بس میں آپ کو شوٹلی بتا دوں کہ اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے بہت سارے اختیارات سوبوں کو منتقل کیے جا چکے ہیں سندھ حکومت کے پاس اب بہت سارے اختیارات ہیں بہت سارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے لیکن پچھلے گیارہ سال سے بارہ سال سے جب ان کی مسلسل حکومت رہی تو یہ پیسہ جو برساتی نالوں پر لگنا تھا جو وارٹر منیجمنٹ سسٹم پر لگنا تھا وہ نہیں لگا یہ پیسہ کہا پر گیا کون اس کی تفشیش کرے گا اگر کوئی تفشیش کرے گا تو کیا کہیں گے آپ لوگ جی یہ نیب گردی ہو رہی ہے یہ خلائی مخلوق کر رہی ہے اگر وزیراعظم یا فوج بیان دیتی ہے کہ ہم کراچی کے پانی کو کراچی کے اندر جو سچویشن بنی ہوئے وہاں پر سلاب کی اس سے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لئے وہاں پر ہم فوج کو لے کے آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ آ کر میڈیا پر کیسے بیانات دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کراچی کو کون ٹھیک کہے گا اس کی ذمہ داری کون لے گا کوئی نہیں لے گا اس کی ذمہ داری آپ ہر کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کراچی کی خلاف سادش ہو رہی ہے یقیناً اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا میری آواز سن رہا ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ پاکستان اور کراچی تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ کراچی کے خلاف سادش کر رہا ہے کراچی کے خلاف سادش آپ کر رہے ہیں کراچی کے دشمن آپ بنے ہوئے یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے لوگوں کو عذاب میں آپ نے مبتلا کر رکھا ہے خود آپ کے گھروں میں پانی نہیں آئے گا آپ محفوظ رہیں گے مجھے پتا ہے جا کر بلاول ہاؤس دیکھیں جا کر لڑکانہ میں جو زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس بنا وہ دیکھیں نا وہاں پر پانی کیوں نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ وہ آپ کے اپنے گھر ہے نا یہ اپنا ہوتا تو آپ اس کا اس طرح خیال نہ رکھتے اس کی یہ صورتحال نہ ہوتی کدھر جائیں گے مریض مریض جب گھر سے نکلے گا تو پانی میں ڈوب کے مر جائے گا کئی لوگ مر چکے ہیں کئی لوگ زخمی ہو گئے کئی گھر گر چکے ہیں اس بارش کی وجہ سے پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے لاہور میں بارش ہوتی ہے لاہور میں بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن چند گھنٹوں میں غائب ہو جاتا ہے یہاں پر کیا ہے کیا آپ نے اتنے بڑے شہر کے لیے اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ سب آپ تو کرپ نہیں ہیں نا آپ تو کہتے ہیں کہ بس آپ تو فرشتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تنقید کیوں نہ کروں میں کیا یہ پاکستان کا شہر نہیں ہے کیا ادھر پیسہ نہیں لگتا عوام کا کیا کراچی کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن آپ نے کیا حال کیا ہوا کراچی کا یہ جمہوریت ہے یہ اٹھاروی ترمیم ہے اٹھاروی ترمیم کے حالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وضعہ یہ بلاول صاحب جو ہے وہ کل کو تقریر کریں گے تقریر میں جو اشتر خائیں گے کہ ہم اٹھاروی ترمیم کو چھیڑنے کی کوئی بات کرے گا تو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا ہمیں لاشیں نہیں چاہیے ہمیں ہمارا کراچی چاہیے وہ کراچی جدر بیرون ملک سے لوگ آتے تھے یورپ اور امریکہ سے لوگ یہاں پر بزنس کرنے آتے تھے یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے آتے تھے اب آ سکتے ہیں اب ہم نہیں جا سکتے وہاں پر اگر ہمارا وہاں پر کوئی ضروری کام بھی ہو اگر ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو کیسے سڑکوں پر ٹرائف کریں گے نہیں کر سکتے کس کی وجہ سے آپ نے تو ماننا ہی نہیں ہے اگر آپ کراچی کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو خدارہ کراچی کی جان چھوڑ دیں اس صفحہ دیکھ گھر جائے کسی اور کو آنے دیں اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا جائے گا لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمکیم اور پیپلز پارٹی کراچی کا اچھا نہیں چاہتے اگر وہ کراچی کا اچھا چاہتے ہوتے تو آج یہ کراچی کی صورتحال نہ ہوتی پاکستان زندہ باد کراچی پائندہ باد